خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا چوتھا بھاب مسیح خداوند کی زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں شکریہ تب دیمانی علی فیز کہنے لگا اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا ترنجیدہ ہوگا پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے دیکھ تُو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا تیری باتوں نے گرتے ہوئے کو سنبھالا اور تُو نے لڑکھڑاتے گھتوں کو پائیدار کیا پر اب تو تجھی پر آ پڑی اور تُو بے دل ہوا جاتا ہے اس نے تجھے چھوا اور تُو گھبرا اٹھا کیا تیری خدا ترسی تیرا بھروسہ نہیں کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے یا کہیں راستباز بھی کٹ ڈالے گئے میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جھوٹتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کٹتے ہیں وہ خدا کے دم سے ہلاک ہو جاتے ہیں اور اس کے غزب کے جھوکے سے بھسم ہو جاتے ہیں ببر کی گرج اور خون خوار ببر کی دھاڑ اور ببر کے بچوں کے دانت یہ سب توڑے جاتے ہیں شکار نہ پانے سے بڑڈہ ببر ہلاک ہوتا اور شیرنی کے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں ایک بات چپکے سے میرے پاس پہنچائی گئی اس کی بھنک میرے کان میں پڑی رات کی رویتوں کے خیالوں کے درمیان جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے مجھے خوف اور کپکپی نے ایسا پکڑا کہ میری سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا تب ایک روح میرے سامنے گزری اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ چکچاپ کھڑی ہو گئی پر میں اس کی شکل پہچان نہ سکا ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سنناٹا تھا پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کیا فانِ انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا دیکھ اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں اور وہ اپنے فرشتوں پر ہماکت کو آئد کرتا ہے پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں جن کی بنیاد خاک میں ہیں اور جو پتنگے سے بھی چلدی پس جاتے ہیں وہ صبح سے شام تک ہلاک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے فانا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا کیا ان کے ڈیڑے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر دوڑی نہیں جاتی وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دانائی کے آمین